محمد یوسف کہتے ہیں کہ سعید انور کے بعد اگر پاکستان کے پاس کوئی پراپر اپنر بیٹس مین آیا ہے تو وہ شرجیل خان تھے شرجیل خان کے پاس پراپر ٹکنیک تھی اگریشن تھا اور بالکل وہ سعید انور کے جیسے کھیلتے تھے کیونکہ سعید انور کے پاس بھی ٹکنیک پاکستان میں اس وقت سب سے اچھی تھی اگریشن انہوں نے ہی کرکٹ میں انٹریوز کروایا تھا پہلے تو لوگ ٹک ٹک کھیلتے تھے وہ سعید انوری تھے جو اٹھا کے دارے سے باہر مارتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پراپر ٹکنیکس جو ہیں نا ساری کوالٹیز یہ صرف اور صرف پاکستان کے اپنر شرجیل خان میں تھی اگر شرجیل خان پاکستانی کرکٹ کے ساتھ مرتی رہتے دو نمبری نہ کرتے تو پاکستانی کرکٹ کا کافی حد تک اپننگ کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا مگر ہمارے لاؤنڈوں کے ہاں ایک چل ہے ان کے اندر کوئی چل ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مشہور ہو جاتے ہیں جب یہ پاکستان کو ریپرزنٹ کرنے جو بھی ہو جاتے ہیں پر پاکستان کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو پیسے کی لالش پڑ جاتی ہے اور یہ اچھا خاصا پھیلتا پھولتا کریئر تباہ کر بیٹھتے ہیں ان کا کریئر تباہ ہوتا ہے پہلے تو یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے دو نمبری کی ہے اور پھر مانتے ہیں تو مانتے بھی تین سال بعد ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کھلا بھی لو اوہ یار ایسے کیسے تم لوگوں کو کھلا لیں شرجیل خان نے خالد لطیف نے اور محمد عرفان نے وہ لمبا ان تینوں نے کوئی جو انا وہ کی تھی دو نمبری پی ایس ایل کے چلتے ہوئے یہ تین اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے تب کھیل رہے تھے دوہزار سترہ کے اڈیشن میں تو میرے خیال یہ کوئی میچ کھیلے بغیر ہی دوہزار سترہ یا دوہزار اٹھرہ کا کوئی اڈیشن تھا تو یہ میچ کھیلے بغیر ہی پاکستان ڈیپورٹ کر دیئے گئے تھے دوبائی کی طرف سے پی سی بی نے انٹرنل انکوائری کے بعد پائن پائن سال کا بیان لگایا تھا تو عرفان نے میرے خیال کچھ کھیلا ہے ایک دو سال اس کے بعد اس نے امیجیٹلی معافی مانگ لی تھی کہ مجھ سے جو ہوا ہے وہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو مجھے آپ معافی دیتے ہیں اس لیے مجھے کھلائیں ان کو کھلایا گیا تھا ان دونوں نے مانا ہی نہیں تھا اور اب جا کے جب یہ انہیں مانا تھا تو تب ان کی سزا پانچ سال پوری ہو چکی ہے جب ہم ایک آدمی کو عبرت کا نشان بنانے کی بجائے ٹیم میں جگہ دیتے ہیں نا تو پھر اس کا الٹیمیٹلی یہی نتیجہ نکلنا تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے جن لوگوں نے دوہزار دس میں پاکستانی نام کو بیچا تھا پاکستان کی کرکٹ کو بیچا تھا ان کو عبرت کا نشان بناتے ان کو سزائیں ہونے کے بعد کرکٹ سے کٹ آؤٹ کرتے بجائے کہ ہم ان کو معافی تلافی کے بعد واپس لیتے حالانکہ محمد عمر کی کئی لوگوں نے سفارش کی ایون کے ایکس پرائم منسٹر ایکس کیپٹن عمران خان نے بھی کہا کہ اگر اس نے گلتی کر لی ہے معافی مانگ لی تو اس کو واپس آنا چاہیے تو اب یہ جو ہے نا پاکستانی ٹیم کا بن گیا ہے شیوہ سو اسی لیے یوسف کو زیادہ کھٹک رہا ہے کہ یار اگر سب کو موقع مل سکتا تو شرجیل کو موقع کیوں نہیں مل سکتا شرجیل کی فٹنس کم سے کم آزم خان سے تو بہتر ہے اس نے ریسنٹلی ابھی ٹی ٹوین ٹی جو چیمپئن ہوئی ہے جس میں انڈیا نے بھی جیتا ہے ورڈ لیجنٹ چیمپئن اس نے دو میچز میں اچھی ناوک کھیلی ہیں اور اس نے جتنا بھی کھیلا وہ تیز کرکٹ کھیلا تیز سٹرائک ریٹ سے کھیلا جتنا تیز وہ کھیلتا تھا جتنا سٹرائک ریٹ سے وہ کھیلتا تھا اتنا کسی اور نے پاکستان میں نہیں کھیلا ٹیسٹ اس بندے نے ایک کھیلا چوالیس سکور بنائے اس کے بعد اس نے ٹیسٹ نہیں کھیلا او ڈی ای میں اس نے پچیس میچ کھیلے ہیں اور پچیس میچ اس میں آٹھ سو بارہ رن بنائے ہیں ایک سو بونجہ اس کا ہائی ایس ہے ہنڈرڈ اس کا ایک ہے اور ایک سو تیرہ کا سٹرائک ریٹ ہے کس میں اوڈی آئی میں ہمارے شویب ملکہ ایک سو تیرہ سٹرائک ریٹ ہے تی ٹوئنٹی میں سو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنا اگریشن سے کھیلتا تھا ہماری ٹیم کو اسی چیز کی ضرورت ہے اچھا تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اس نے اکیس کھیلے چار سو چھے اس کا ٹوٹل سکور ہے انسٹھ اس کا ہائیت سکور ہے اور اس کا سٹرائک ریٹ جائے نا وہ ایک سو تیرہ سارہ شاریہ گیا رنگہ ہے اور اس نے جو پچاس ہے وہ دو بنائے ہیں یہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں ہے اب سب اس کے فرس کلاس کا ڈومیسٹک کا پی ایس ایل کا جان جان اس نے لیگ کھیلی ہے اس کا کچھا جیٹا آپ کو بتاتے ہیں اس نے ٹوٹل ایک سو چومن ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں اور اس میں سینٹی سو دو رن بنائے ہیں اور اس کا جو ہائیت سکور ہے وہ ایک سو سترہ ہے اس نے برخیل ہے پی ایس ایل کے میں سنچری ماری تھی شارجہ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس کی جو ہنڈرڈ ہیں وہ پانچ ہنڈرڈ ہیں ڈومیسٹک میں ٹی ٹوئنٹی میں سب جگہ ملا کر اور اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک سو اٹھتیس کا ہے ٹھیک ہے جب اتنا شاندار پلیئر ایک چول حرکت کی وجہ سے مدان سے باہر ہو تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے کم کیا جا سکتا لیکن اگر آپ ملک کا نام بیچیں گے تو پھر مشکل ہو جاتا پھر آپ کیم کا حصہ نہیں ہو سکتے آپ رویت شرما کو دیکھیں اس کا اچھا خاصا پیٹ نکلا ہوگا مگر فٹنس اس کے لیے اتنی اہم نہیں جتنا اس کے لیے وہ جب کریز پر کھڑا ہوتا تو ایک سو چالیس پچاس کے سٹرائک ریٹ سے رن بناتا تو شرجیل کے پاس یہ ایبیلٹی تھی کہ وہ ایک سو پچاس ساٹھ کے ایک سو چالیس پنتالیس کے سٹرائک ریٹ سے رن بنا سکتا تھا اور پاکستان ابھی تی ٹوینٹی کرکٹ میں جو ہے نا وہ پرشانی کا سامنا کر رہا ہے اپننگ پیئر کی وجہ سے جب آپ کی پاس پراپر اپنر ہی نہیں ہے تیز کھیلنے والا تیز سٹرائک ریٹ سے کھیلنے والا تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یوسف اس کا کیا حال نکالتے ہیں ٹھیک ہے